رضی اللہ تعالیٰ کو ارے عدد اور عشق ان سے پوچھو میں نہیں کہتا امام اجل امام الایمہ شاہ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے مدرج النبوت میں لکھا اور کم مسلمانوں ارے ایسا عشق پیدا کرو اور اس کے بعد دیکھو عدد کہتے ہیں کہ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت ارے محبت کر کے دیکھو کہ یہ محبت خود تمہیں عدد سکھا دے گی عشق حضور سے کر کے تو دیکھو کہ یہ عشق خود تمہیں عدد سکھا دے گا شاہ عبدالحق محدیس دیلوی کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا وصال سے قد حضرت بلال آزان کہا کرتے ہیں اور حضور کا جب وصال ہوا وصال کے بعد حضرت بلال نے آزان کہنیم موقوف کرتے ہیں آزان چھوڑ دی اور آزان کے چھوڑنے کے بعد حبش اپنے آبائی وطن تشریف لے گئے ایک سال گزرا شیخ عبدالحق محدی دیلوی لکھتے ہیں ایک سال گزرا ایک سال گزرنے پر حضرت بلال کی قسمت کا ستارہ جاگا ان کی تقدیر کا ستارہ جاگا کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور نے فرمایا اللہ اکبر عاشق رسول کا مزاجی بڑا عجیب ہوتا حضور نے عاشق رسول سے صرف اتنا کہا اے بلال کیا تمہیں اب ہماری یاد نہیں آتی کیونکہ حضور کے وسال کے بعد یہ حبش آگئے تھے بڑے نپے تلے جملے ہیں اے بلال کیا تمہیں اب ہماری یاد نہیں آتی بس اتنا کہنا تھا کہ بلال کے خواب میں ہچکی بن گئیں زاروں قطع رونے لگوے یہاں پکے کہ ان کی رونے کی آواز کو سن کر ان کے گھر والے کھڑے ہو گھر والے بے بار ہو جاتے ہیں کہ بلال کو کیا ہو گیا اور روتے روتے صبحے کرتے ہیں اور جب صبحے ہوئی سامان سفر لے کر مدینے کی طرف کوجھ کرتے اور جب آئے مدینے تو عقل یہ کہتی ہے کہ حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے حضور کا تو وسال ہو چکا ہے مگر عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں جب آقا نے دعوت دی ہے تو ملاقات ضرور ہوگی یوں کہیے کہ عقل پر عشق ایسا غالی ہے بقول اقبال کے کہ حضرت ابراہیم آگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ آج کی فطرت یہ ہے کہ جنادے مگر عشق ارے یہ عقل کا تابع نہیں ہوا کرتا عشق محبت یہ عقل کے تابع نہیں ہوا کرتی حضرت بلال کہ عقل میں یہ بات ہے کہ حضور کا تو وسال ہو چکا مگر عشق یہ کہتا ہے کہ محبوب نے جب بلایا ہے یقیناً ملاقات ہوگی غور کیجئے کہ عقل پر عشق اس طرح غالب آگیا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کرنا شروع کر دی مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کرتے ہیں زہروں پتہ روتے ہیں جب گلیوں میں نظر نہ آئے مسجد نبی میں آگئے ہر ستون کے پیچھے مصطفیٰ کو تلاش کرتے ہیں مسجد کے ہر کونے میں حضور کو تلاش کرتے ہیں اور قبرِ انور پر حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ غلام کو تو بلا لیا اور خود کہاں چلے گئے روتے روتے اس طرح گریہ کرتے ہیں کہ بہوش ہو کر گر گئے آپ جانتے ہیں کسی مشہور آدمی کا گزر کسی گلی سے ہو جائے لوگ پیچھان جاتے ہیں لوگوں کی نظر حضرت بلال پر پڑ گئی تھی کہ کیوں کوئی یہ کہتا ہے بلال کو فلان گلی سے جاتے ہوئے دیکھا کوئی کہتا بلال کو گزرتے ہوئے دیکھا کوئی کہتا اس گلی سے دیکھا کوئی کہتا اس گلی سے دیکھا اب حضرت بلال کی چھان شروع ہوتی لوگ تلاش کرتے کرتے روز انور پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت بلال حضور کے روز انور پر لیتے ہوئے ہیں اور بہوشی کا عالم پڑے ہوئے ہیں بہوش لوگ بمشکل تمام انہیں ہوش میں لائے اور ہوش میں لانی کے بعد مزید نبوی کے گوشے میں بٹھایا ایک گوشے میں بٹھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی کہو بلال کیسی گزری کیسی بھی تھی ادھر ادھر کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کا وقت آگا نماز کا وقت آگا اور بلال ستاروں کے جن جھرمت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفن تھی ارے اس سے محفن میں ایک سم سے آواز اکتی ہے وہ کیا آواز تھی وہ آواز یہ تھی کہ اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آزان ہوا کرتی تھی اس آزان کو سنے ہوئے بڑی مدت ہو گئی اے بلال کاش کہ ہماری خواہش کو ملہوز رکھتے ہوئے آج ہمیں وہ آزان سنا دو جو رسول کو سنایا کہتے ہو اوفو بلال کہنے لگے لوگوں ارے یہ بلال میں کہاں تھا یہ بلال کا قلب و جگر کہاں اتنا مضبور کہ آج وہ آزان کہے دو جو رسول کے دربار میں کہاں کرتا تھا ارے کہا لوگوں میں جانتا ہوں کہ آزان کا کہنا ایک ثواب کا کام ہے آزان کا کہنا ایک عجر کا کام ہے آزان کا کہنا ایک نیکی کا کام ہے مگر خدا کے لئے مجھے اس قدمت سے بات رکھو کہ میں آزان نہیں کہہ سکتا لوگ کہن لگے کیا بات کیوں آزان نہیں کہتے حضرت بلال کو پہلے بتانا نہ چاہتے تھے لیکن جب لوگوں نے مجبور کیا حضرت بلال کہن لگے لوگوں بات یہ ہے کہ میں آزان اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جب میں اس زمانے میں آزان کرتا تھا اور جب میں یہ کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس کا نام لیتا تھا ارے اس کے اس کو سامنے مسلح پر بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا آج بلال کے جگر میں وہ فاپ کہا آج بلال کے قلب و جگر میں وہ بویا سکت کہا کہ آج جب وہ اس کا نام لے اور میرے آقا اگر سامنے موجود نہ ہو تو میرے دوستوں یہ میرے بس کی بات نہیں خدا کے لیے مجھے خدمت سے بات رکھو ہوا یہ لوگوں نے تھان لی تھی کہ آج تو بلال سے آزان سن نہیں کسی شخص نے کہا بلال ایسے آزان نہ کہیں گے بلکہ جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور دونوں صاحبزادوں کو لے آ وہ اگر سفارش کر دیں وہ اگر زب کر لیں وہ اگر بلال کے سر ہو جائیں تو آج تو آزان بلالی سنی جا سکتی چنانچہ کوئی شخص جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور دونوں صاحبزادوں کو لے آئے ایمان حسن ایمان حسین رضی اللہ عنہ کو لے آئے اور راستے میں پہا دیا راستے میں سکھا دیا اے صاحبزادوں آج تمہارے نانا کے دربار کی آزان سنی ہے اور آج بلال آزان دینے پر آمادہ نہیں ہے چلو اور اپنے بلال کو راضی کر دو تاکہ وہ آزان کہے دے تو آج رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے دونوں صاحبزادے آتے ہیں حضرت بلال نے جب دونوں کو آتا ہوا دیکھا کھڑے ہو گئے مرحبہ کہہ کر استقبال کیا ایک زام مبارک پر ایک کو دوسرے پر دوسرے کو بٹھایا سر پر شبقت کا ہاتھ پھیرنے لگ گئے کہ کسی صاحبزادے نے کہا اے بلال ہماری ایک خواہش ہے ہماری ایک تمنا ہے ہماری ایک عارضو ہے بلال نے کہا صاحبزادوں بتاؤ میں اس عارضو کو پورا کروں گا اس لیے کہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے مجھے معلوم ہے کہ تم کو اگر میں راضی کروں گا تو تمہاری رضا میں میرے آقا کی رضا اگر تم راضی ہو گئے تو میرے آقا راضی ہو جائیں گے کہو تمہاری کیا خواہش ہے صاحبزادے کہتے ہیں بلال ہماری خواہش یہ ہے کہ آج تم ہمیں وہ آزان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے اوفو حضرت بلال کہنے لگے آپ کو سفارش بہت تگری آگئی آپ کو سفارش بڑی زبردست آگئی آپ تو مفر نہیں آپ کو آزان کہنا ہی پڑے گی چنانچہ لیجئے سیکلوں جتن کے بعد سیکلوں ترقیبوں کے بعد اب آزان بلالی شروع ہوتی اللہ اللہ شاہ عبدالحق محبید دہلی اس آزان کا نقشہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں جب آزان بلالی شروع ہوئی اور بلال کی آواز گلی کونچوں میں پہنچی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا تھا شاہ عبدالحق محبید دہلی بھی کہتے ہیں مردے والی عورتیں بہار آگئیں ساروں قطار رو رہی ہیں بچوں کی چیخیں نکل گئیں اپنی امہ سے پوچھتے تھے کہ اے میری امہ بتاؤ ارے بلال کی آزان کی آواز تو آ رہی ہے کیا رسول بھی تشریف لے آئے اوفو لوگوں کا عجیب حال ہو گیا ایک قیفیت ایک سمان مدینہ میں بلال کی آزانیں باندھیا لیجئے اب آزان بلالی ہوتی ہے اور ایک قرآن مجھ گیا مدینہ میں اور جب وہ پہنچے اشہدو آن نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ کلمہ کہنا تھا کہ اپنی آنکھوں کو پھار کر اس مسلحے پہ دیکھنے لگ گئے اس جان نماز پہ نظروں سے تلاش کرنے لگ گئے حضور علیہ السلام کو ارے جب جن کا نام لیا جن کا اسم لیا مسما سامنے موجود نہ تھا جن کا نام لیا وہ شخصیت جب مسلحے پر نظر نہیں آئی حضرت بلال کے موں سے ایک زوردار چیخ نکل جاتی ہے اور پوری آزان نہ کہہ سکے اور وہیں گر گئے پوری آزان نہیں کہہ سکے اور وہیں گر گئے اور گرنے کے بعد اب مدینہ سے جب گئے زندگی بھر آزان نہیں گئی اور حبشی میں انتقال ہوا وہیں مدار مبارک ہے عزیزان گرامی عشق ہو تو ایسا ہو کسی کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے جذبہ ہو تو ایسا ہو میں ارس کر رہا تھا کہ عدد بغیر عشق نامکمل ہو جب تک کسی سے عشقی نہ ہو تو عدد کیا خات کرے گا مولانا روم علیہ الرحمت قیور ہمارے جیسے عاشقوں کا نقشہ مسلمی بیان کرتے مولانا روم کی عادت ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھانے سے پہلے اس پر ایک حکایت اس پر ایک واقعہ بیان کر تاکہ مسئلہ لوگوں کی ذہن میں آ جائے مولانا روم کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا وہ ایک لونڈی کو خرید کر لائے اور اس لونڈی کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو گیا اور کیجئے صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ دیکھیں اس سے وہ سبق کیا دینا چاہتے اس پر فرفتہ ہو گیا اور جب لونڈی کو خرید کر لاتا ہے اپنے گھر اس لونڈی کا رنگ روزانہ پر